اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے حقیقی آزادی تحریک کا آخری جلسہ آج گجرمالہ میں کیا اب ایک طرف مائنس ون کے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے تو دوسری طرف پنجاب حکومت گرا کر نون لیگ کو حکومت دینے کا اندیا بھی دیا جا رہا ہے عمران خان فیصلہ باد جلسے میں بھی پنجاب حکومت گرانے کے خطشے کا اظہار کر چکے ہیں جبکہ آج بھی یہ خبریں گونچ دی رہی سارا دن کے پنجاب میں قاف لیگ کے جو ایم پی ایز ہیں یہ چودر شجاعت سے رابطے میں آگئے ہیں ذرا یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی وطن واپسی سے پہلے پنجاب حکومت نون لیگ کو ہی دی جائے گی جبکہ فواد چودری نے کل یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ صرف محض باتیں ہیں پنجاب حکومت بدلنے سے پہلے ہم بھی واقع حکومت بدل دیں گے ماضی میں اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت گرانے کے بعد پنجاب حکومت بھی پی ٹی آئی سے چھین لی گئی تھی اور اب پھر پنجاب حکومت کے سر پر خطرات منڈ لا رہے ہیں خطرات صرف پنجاب حکومت کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ کے پی کے میں بھی پارٹی منحرفین جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں خیبر پختونخواہ کے دو ایم پی ایز محمد فہیم اور سلطان خان پارٹی سے اپنے راستے جدا کر چکے ہیں نہ صرف کراچی بلکہ کراچی کے ایمین شکور شاد نے اپنے استیفہ کا نوٹفیکیشن اسلام آدھائی کورٹ سے یہ کہہ کر موتل کروا لیا ہے کہ انہوں نے اپنا استیفہ اپنی مرضی سے نہیں دیا جس پر پارٹی نے ان کی بنیادی رکنیت موتل کرتے ہوئے شوک آز بھی جاری کر دیا ہے اب ایک ایسا وقت جب چیئرمن تحریک انصاف کو ہی نوک آؤٹ کرنے کے تحادی حکومت کی طرف سے منصوبہ بندی کی جارہی ہو اور اسی وقت پارٹی کے ارکان الگ ہونے اور دھڑے بندی کرنا شروع کر دیں تو پارٹی کے وجود کے لیے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کیا یہ ساری کوششیں اور سازشیں عمران خان کو ٹیکنیکل سطح پر نوک آؤٹ کر کے مائنس ون کر پائیں گی میں بات کروں گی مجھے جوئن کر رہے ہیں تحریک انصاف کے سینے رہنما ہیں سینیٹر آزم سواتی صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ آزم سواتی صاحب آپ کا آزم سواتی صاحب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں تو گرفتاری کے لیے تیار تھا ایک بیگ بھی میں نے تیار کر لیا تھا مجھے پتا تھا یہ لوگ مجھے دہشت گردی کا جو انہوں نے مجھ پہ مقدمہ کیا اس پر مجھے گرفتار کر لیں گے لیکن عوام کا عوام کو دیکھ کر یہ لوگ ڈر گئے یہ پیچھے ہٹ گئے لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ قانون نے جب اپنا راستہ بنانا ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عوام کتنی بہار ہے آپ کو پچیس مئی کا وہ دن یاد ہوگا جب لانگ مارچ لے کر آپ لوگ نکلے پنجاب سے لوگ نکلے کہنا کہ عوام کی وجہ سے یہ لوگ ڈر گئے پیچھے ہٹ گئے یہ بات کچھ صحیح لگتی نہیں ہے دیکھیں آپ نے ایک ہی زبان کے اندر اپنی تمہید کے اندر اتنی باتیں کر دیں کہ آپ مجھے غور سے سنیں تاکہ میں جواب دے سکیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر پارٹی کے اندر ہر دور کے اندر ہر ملک کے اندر میر جعفر اور میر صادق ضرور ہوتے ہیں اگر یہاں ایک دو میر جعفر اور لوٹے جو ہیں جس طریقے سے پہلا ہمارا پشاور کا بڑا لوٹا جو تھا وہ ایک نیشنل اسمبلی والا وہ تو صوبائی اسمبلی میں بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے ہماری ٹو تھرڈ میجارٹی ہے خدا تعالیٰ کے فضل سے اور محمود خان جو ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہم سب جو ہے دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ نے یہ کہا کہ پنجاب کے اندر تو دیکھیں انہوں نے ہر وہ کام کرنا ہے کہ جس طریقے سے کسی طریقے سے عمران خان کو نا اہل قرار دیا جائے اس کو مائنس ون کی طرف لے کے چلا جائے اس کو ناک اوٹ کیا جائے جتنے بھی الفاظ آپ کی ڈکشنری کے اندر ملتے ہیں انہوں نے یہ کوشش کرنا ہے ایک یہ پلان بنا رہے ہیں اور ایک میرا پروردیگار پلان بنا رہا ہے اور پروردیگار کہتا کہ میرا پلان جو ہے سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے دیکھ لیں کیا ماضی کے اندر انہوں نے کوئی کسر چھوڑی سارے ادارے ایک طرف جن اداروں نے عمران خان کو اور عظم سواتی کو بتایا کہ یہ کرپٹ تھے انہوں نے یہ یہ کرپشن کی ہے یہ ان کی فائلیں ہیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے انہی لوگوں کو پھر دوبارہ مسلط کے اوپر جو ہے بٹھا دیا گیا سکسٹی فیصد ساٹھ فیصد وہ لوگ ہیں کہ جو بیل کی اوپر ہیں آپ وہاں کے گورنر کو دیکھ لیں سندھ کے گورنر کو دیکھ لیں یہاں جتنے وزارہ بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ لیں سولہ عرب کا فردی جرم جو ہے اس کی اوپر آیت کرنا تھا بہت سارے جو ہے ابھی نیب کا قانون جس طرح انہوں نے تبدیل کیا ہے اس میں جو اپنی جان چھوڑا رہے ہیں یہ وہ سارے واقعات ہیں جو آپ کا پاکستان کا ایک ایک فردائق ایک ووٹر جو ہے دیکھ رہا ہے اور پھر دیکھیں کہ ایک دم سے سیلاب کتنے دنوں سے ایک دم سے سیلاب پشاور کے اندر بھی آ گیا اس نے نانکانہ شریف میں بھی آ گیا وہ کراچی کے اندر بھی آ گیا اور اسی الیکشن کمیشن کے بارے میں جو عمران خان فرما رہے ہیں اس نے کہا کہ الیکشن ملتوی اس لیے کہ ہمارے پاس فورس نہیں ہے نو حلقوں کے اندر الیکشن کرانا ہے اور ان کے پاس کوئی فورس نہیں ہے کہ وہ الیکشن کرا سکیں ظاہر ہے ان کو اپنی موت جو ہے باقعدہ پانی میں نظر آتی ہوگی ان کو اپنی موت دیوار کے اوپر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی کہ انہوں نے ہر صورت کے اندر جو ہے خدا کے فضل سے ہارنا ہے ابھی کوئی بلاول جو ہے کوئی کیا رہا ہے کوئی ادھر جو ہے گلانی کیا کہہ رہا ہے کہ ہم جائیں گے اور یہ کریں گے یہ سارے بناوٹی لوگ ہیں عوام اپنا فیصلہ جو ہے سترہ جولائی کو دے چکے اور انشاءاللہ تعالیٰ پچیس سپٹیمبر کو بڑا فیصلہ جو ہے آنے والا تھا کہ جس کے اندر ان ساروں کا مو کالا ہوتا یہ ضلیل و رسوہ ہوتے اب بھی ضلیل و رسوہ ہو رہے ایک آدمی ندر سچا ایمان کا پکا اگر عمران خان نو کی نو سیٹیں جیت بھی جاتے تو ان کو کیا فرق پڑھنا تھا وہ تو حکومت میں بیٹھے میں ہیں انہوں نے بیٹھے رہنا تھا نہیں ہم نے ہم نے تو دوبارہ عمران خان نے تو اسمبلی کے اندر جو ہے اس الیجیٹی میٹ اسمبلی کے اندر تو جانا نہیں تھا میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اور عوام کا جو ہے جوش خوروش جو ہے ہمارے ساتھ شامل ہوتا تو اس بدنامی سے بچنے کے لیے انہوں نے الیکشن کمیشن کو رام کیا جس طریقے سے ای بی ایم کے اندر کیا جس طریقے سے جو ہے اب یہ یہ جو شاد ہے یا کیا بلائے وہ جو کراچی کا ہمارا ہے میں نے یہ دیکھنے کہ اپنے ہاتھ سے استیفہ دیتا ہے اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے استیفہ دیتا ہے اور اس کو جو ہے عدالت میں کہہ رہے ہی الیکشن کمیشن بھی کہتا ہے کہ آ جاؤ بچیو آ کے جو illegitimate government کے اندر بیٹھ جاؤ یہ وہ کرشمیں ہیں جو پاکستان کا بچہ بچہ اپنی خودمختاری کے لیے اپنی حقیقی ازادی کے لیے اپنی جان پر کھیل جائے گا اس لیے کہ یہ موقع ملا ہے اب ہم نے establishment کے چنگل سے نکلنا ہے جس نے سارے اداروں کو جو ہے اپنے سبسربینٹ کر دیا ہے میں تو اکی سال سے یہ تماشا جو ہے دیکھ رہا ہوں کہ یا اللہ کیا میرا ملک تھا جس کے لیے میں امریکہ چھوڑ کے جو آیا اس ملک کی عظمت کو دیکھیں مجھے اتنی بڑی عزت ملی جس کے عزت کے قابل میں نہیں تھا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے جو اب پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے یہ میرے ساتھ باتیں کی میرے پروگرام میں کہ آپ لوگوں کو فائلیں دکھائی گئیں آپ لوگوں کو ان کی کرپشن کے بارے میں بتایا گیا پھر انہی لوگوں کو مسلط کر دیا گیا لیکن اب آپ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں انتخابات میری بات سنیں نا آزم سواتی صاحب انتخابات اس طرح جلسے کروانے سے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے جو جلسے آپ لوگ کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آج گجرہوالا کا جلسہ بھی بہت بڑا جلسہ تھا بہت بڑا جلسہ تھا بڑی تعداد میں عوام آئے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اداروں پر یہ پریشر بڑھ رہے یا ادارے مجبور ہو جائیں گے کہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے تو نہ لہٰذا عمران خان کو گرفتار بھی نہ کیا جائے لہٰذا جو انتخابات ہیں وہ بھی ہم پہلے کروا دیں اور جس حکومت کو ہم نے مسلط کیا ہے وہ بھی ان کو آپ گھر چلتا کریں اور عمران خان کو لا کر بٹھا دیں یہ مقصد ہے اس وقت پریشر بیلڈ کرنے کا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس مقصد میں آپ لوگ کامیاب ہو رہے ہیں آپ کے موں میں شکر اور گڑ یہی وہ باتیں اس کے علاوہ کے اور دوسری بات ہے نہیں دیکھ لیں کہ آج حقیقی آزادی کا پیغام گھر گھر پہنچ رہا ہے محلے محلے پہنچ رہا ہے آج یقین کر اسلام آباد میں اتنی بڑی تعداد میں خواتین آئے ہیں کہ اگر آپ کے کیمبرے کی آنکھ بتا سکے لوگوں کو کہ جتنے مرد تھے جوان تھے بچے تھے اتنی ہماری نواسیاں پوتیاں بیٹیاں بہنیں وہاں پہ موجود تھی ہر گھر کے اندر یہ پیغام پہنچ رہا ہے جس کا عبران خان کہتا ہے کہ صرف شاہین اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر اس ملک کو جو ہے ترکی کی رافی جو ہے گامزن کر سکتا ہے خیرات مانگنے سے کام جہوبہ نہیں چلے گا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آج حقیقی آزادی کا پیغام وہاں گجرانوالا ہو فیصل آباد ہو کیا یہ آزادی آپ لوگوں کو آزادی سے اپنی مرضی سے حکومت چلا سکیں گے ایون آپ لوگ ٹو تھرڈ بھی لے کر آ جائیں ٹو تھرڈ تو نواز شریف بھی لے کر آئے تھے لیکن آپ کو پتا ہے کیسے نواز شریف ناہیل ہوئے کیسے سسٹم سے وہ آؤٹ ہوئے آج لندن بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ بی بی انشاءاللہ اس لیے چلائیں گے ہم کہ ساڑھے تین سال کے اندر اس لیے اب ہم خدا کے فضل سے اس عظم کے ساتھ آئیں گے کہ ملک کو اگر پالیمانی نظام کے مطابق جمہوری نظام کے مطابق چلانا ہے تو پھر اس ووٹ کی ایٹانمی ہوگی وہ ووٹ خود مختیار ہوگا اور انشاءاللہ یہ اب ٹو تھرڈ کی بات نہیں ہے اب ٹی فورٹ کی بات کریں خدا کے فضل سے کیا آپ سمجھیں کہ یہ حالات جڑے ہیں یہ ان سب چیزوں کا داروں مدار اس کے ساتھ بھی یہ سارا معاملات اس کے ساتھ لنگ کرتے ہیں نہیں دیکھیں اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے آپ سن لیں ہم تو انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں کہ خدا کے فضل سے فری اڈ فیر الیکشن کی طرح یہ پاکستان اپنی قوت کے ساتھ عوامی قوت کے ساتھ ہم جا رہے ہیں ہم ان کو مجبور کریں یہ آپ لوگوں کا دراک ہے اس بات کا وہ تائیناتی تو موجودہ حکومت نے کرنی ہے اس سے ہمیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ کون آتا ہے کون نہیں آتا ہمیں اس بات سے غرض ہے کہ ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے اپنی افواج کو ہم نے مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ اس لئے ہم کہہ رہے ہیں عمران خان کہ وہ اگر حکومت بنائیں گے اس صورت میں بنائیں گے جب ٹو تھڑ میجارٹی ان کو ملے گی یا اس سے زیادہ ملے گی انشاءاللہ اور وقت آئے گا آپ کی اور میری موجودگی میں آج ریکارڈ دیکھ لیں انشاءاللہ عمران خان اب ٹری فورت میجارٹی سے خدا کے فضل سے آئے گا لیکن کیا موجودہ الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا وہ آپ لوگوں کا یہ بھی تو ڈیمانڈ ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمیشن ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے دیکھیں دیکھیں آپ اس کو اس تناظر کے اندر دیکھ لیں کیا سترہ جولائی کو جو الیکشن تھا اسی الیکشن کمیشن کی موجودگی کے اندر کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا ہمارے ووٹوں کو ایک ہلکے سے دوسرے ہلکے میں لے گئے ایک پولنگ سٹیشن سے دوسرے پولنگ سٹیشن میں لے گئے کیا کچھ نہیں کیا اس پولیس نے پنجاب کی اس پولیس نے تو موجودہ چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ کے نئے انتخابات میں جانے کو تیار ہیں کتن نہیں کتن نہیں وہ اتنا اتنا متنازع ہو چکا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں ابھی تو دو دن گزرے ہیں اس نے کیا رنگ کھلائیں کیا پاکستان کا کوئی آدمی کوئی زی شعور میڈیا کے اندر بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ سیلاب کی وجہ سے اس نے یہ الیکشن ملتبی کیا ہے اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس پہ کتن کوئی اعتماد نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ عوامی قوت جو ہے انشاءاللہ ان اداروں کو بضبوط کرے گی اور خدا کے فضل سے عمران خان پھر دو تیائی سے زیادہ اکثریت پہ خدا کے فضل سے حکومت پہ آئیں گے بہت بہت شکریہ تحریک انصاف کے راہنمی عزم سواتی صاحب میرے ساتھ تھے مجھے بریک لینی ہے ناظر میں واپس آتے ہیں وقت کے بعد بریک کے بعد اکبر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وزیراعظم کے مشیر مسلم لگ نون کے راہنمہ امیر مقام صاحب مجھے جوئن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ امیر مقام صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ عمران خان کی گرفتاری اس لیے نہیں ہو سکی کہ عوام کا اتنا پریشر تھا کروڑوں عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے عمران خان صاحب کہتے کہ میں تیار تھا میں نے تو بیک بھی تیار کر لیا تھا لیکن حکومت بکھلا گئی عوام کے پریشر سے اور عوام کو دیکھ کے کہ کتنی عوام میرے ساتھ کھڑے اس لیے عمران خان کی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی اس طرح بات نہیں ہے عدالت ان کا اور کوٹس کا اور سب کا جو بھی بات ہو تو اس کی عمران خان کی یہ ہم نے بہت دیکھے اس کے کون سے دباؤ سے اور اس کی دلیری کا تو سب کو پتا تھا کہ گرفتاری گرفت سے وہی جا کر جب وہی سے ریلیف نہیں ملا تو پیشاور میں بیٹا رہا اور اسلام آباد میں آئی نہیں سکتا تھا وہی پیشاور سیم آؤس کو اپنا دفتر بنا دیا اور وہی معصور معصورو کر رہے گئے تھا یا یہ جرد نہیں گی اسلام آباد میں آ جائے گرفتاری کی در سے مگر جب عدالت نے اس کو ریلیف دیا اور اس کو زمانت دی سب کچھ دی تو وہی ہوگی ہم تو اس پر کوٹس پہ اور عدلیہ پر یقین لگتے ہیں وہی تو وہی عمران خانے کے نہ عدلیہ پر یقین لگتے ہیں نہ کسی اور چیز پر صرف اپنے ذات پر دلیری ہوتا تو پھر وہی بیٹھنا نہیں تھا اسلام آباد آنا چاہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے جلسے کتنے بڑے بڑے ہیں گجرانوالا کا جلسہ دیکھ لیں آج کا فیصل آباد کا جلسہ دیکھ لیں عوام تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا نہیں مطلب ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہتا ہے کہ یہ عقائق سب کے سامنے آئے گی ہے کہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ عمران خان کا جھوٹ بھی بکرا ہے اور دوسرے بعض لوگ جذباتی سے سننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے مگر یہ تو ایک ریالیٹی ہے کہ وہ جو بھی بولا ہے اور جو بھی چیز بیلٹ اپ کی ہے اس میں حقیقت کے ساتھ کوئی واستہ ہے ہی نہیں کیا یہ مومنٹم بن نہیں گیا کہ ٹو تھرڈ پیجورٹی مل سکتی ہے نہیں نہیں کچھ ہی یہ وقت آئے گا سابقی جلسے اور بات ہے جلسے میں ایسے جذبات دی اور یہ لوگ بکایا ارے کہ اپنا ایک ایک خلقہ ہوتا ہے اپنے اپنے سٹیکس ہوتے ہیں ارے ایک پارٹی کی سچی طرح بات نہیں کہ وہی آپ دیکھ دیں کہ جلسے میں زیادہ لوگ آئے تو وہی جلسے والے جیت جائے گا یہ سچی طرح بات نہیں ہے اور ٹائم ٹائم کے ساتھ وہ قائلوی سامنے آ رہے ہیں کہ ملک ان حالات میں پہنچانے کا کون ذمہ دار ہے آئی میف کے ساتھ کس نے معاہدی کی ہے پھر پاکستان کو ڈفارڈ کرنے کے پیچھے ابھی جو تورین کی ہے اور جکڑا کی ہے اور سب کی ویڈیو سامنے آ گئے کون اس کے پیچھے لگو ہے کہ ملک کے کیا بن جائے تو یہ چیزیں یہ چیزیں بھی ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے سازش ہوئی امریکہ سے کدھر ہوئی اور جب اسے کدھر ہوئی تو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں سچ سچ ثابت ہوگی ایک دن اور جھوٹ جھوٹ ثابت ہوگا وہ کب تک جھوٹ کا ساتھ لے کر سلے کر مجھے تو ان باتوں پر بہت دکھ ہوا ہے اس کا کے پی کے میں بھی گورنمنٹ ہے اس کا گلگیت بلدستان میں کشمیر میں پنجاب میں آپ دیکھ لیں ابھی سارا ایک بڑے ترڑے ہی سا پاکستان کا سلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور اس طرح براہ آدم ہمیں مختلف جگہوں میں کے پی میں آدھے پی جا رہا ہوئی ان کا گورنمنٹ ہے اس کا کوئی نظری نہیں آ رہا ہے نہ اس کا یہ کنسن ہے نہ اس کو کوئی تکلیف ہو رہا ہے کہ عوام کس کس مسئیبت میں پڑے ہوئی ہے ان کے ساتھ کڑا ہونا ہے ان کا ساتھ دینا ہے اپنے سیاست کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جوٹ بولنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان حالات میں لیکن جو انتخابات منظر بھی کروائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سلاب کی وجہ سے نہیں ایکچولی حکومت ڈر گئی تھی بکھلا گئی تھی حکومت کہ انہیں پتا تھا کہ شکست ہمیں نظر آ رہی ہے نہیں یہ حکومت نے ملتوی نہیں کی الیکشن کمیشن نے کیے ان کے اپنے ریپورٹ سے اور اس سے انہوں نے کر دیا ہے اس میں گورنمنٹ کا کوئی نہیں ہے کہ آپ ملتوی کرے ان حالات کو دیکھ کر کہ ملک میں افلڈ ہے سلاب ہے میں بھی آپ گزر دیکھ رہو دیکھ رہو فارغزان پالا آپ چار صدق ہے مثال لے رہے سارے لوگ ٹینٹوں میں کیمز میں دوسرے جگہ میں تیسرے جگہ میں ہر جگہ تو ان حالات کو دیکھ کر کہ اس میں کس طرح ممکن ہے کمپین چلا ہے اوٹ کے لیے آنا جا آنا افلات تو ان حالات کو دیکھ کر ان نے فیصل ہے گیا اس میں گورنمنٹ ایک بہت مختار ادارہ ہے اور ان کی مرضی ہے سارے حالات کو دیکھ کر انہیں ملتوی کر دی بہت بہت شکریہ امیر مقام صاحب میرے ساتھ اعظم کے مشیر مسلم لگ نون کے نانوما بہت شکریہ آپ کا مجھے بریک لینی ہے ناظرین واپس آتے ایک وقفے کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو سینئر صحافی تذیہ کر سابر شاکر صاحب مجھے جوئن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ سابر شاکر صاحب بڑا ایک سسپنس تھا کل سے لوگوں میں عوام میں ایون کے میڈیا پرسنز میں بھی کہ جب عمران خان صاحب نے کل کہا کہ کل ہماری حقیقی آزادی کے تحریک احالیہ مرلے کا آخری اشتمہ ہوگا اس جلسے میں ہم اہم ترین اگلے مرلے کا اعلان کروں گا ایمپورٹیڈ سرکار پلس اس کے سرپرست اس حقیقت پر کے قوم نہایت ثابت قدمی سے پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں بکلار کا شکار ہے تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کوئی کال دیں گے اسلام بات کی طرف لانگ مارچ کی کال دیں گے اپنی کوئی بھرپور جو ایک جب ہے سٹرائٹیجی اس کا اعلان کریں گے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا کچھ کہا ہی نہیں کوئی خاص بات تو نہیں کی سوائے اس کے کہ آپ کال کا ویٹ کریں میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا تھا اور میرے پاس تو ایسی کوئی اطلاع نہیں تھی کم رس کم کہ آج وہ کوئی بڑا اعلان کرنے والے ہیں پہلا فیز انہوں نے مکمل کیا اور اس طوران یہ سارا جو پہلا فیز تھا یہ اس بنیاد پر شروع کیا گیا تھا کہ زمنی الیکشن وہ نو سیٹوں پہ عمران خان صاحب اکیلے تنہ تنہا لڑ رہے تھے اور وہی ایک بنیادی مقصد تھا اور اس کے ساتھ ساتھ محول بھی ذرا اچھا بن رہا تھا لیکن کل چونکہ الیکشن کمیشنر اور پاکستان جو ہاں چیف الیکشن کمیشنر تھا وہ دوڑ گئے اور اس کے بعد آج وہ نوٹفیکیشن ہی واپس لے لیے گئے اور صاحب کا ایم این اے اس کو بحال کر دیا جا تو یہ ایک اہم ترین ڈیولیمنٹ تھی اور اسی لیے کہ عمران خان صاحب جو اپنے اصل جو پرائن ٹارگٹ ہے وہ تو وہ اچیف کرتے جا رہے ہیں ان کا ووٹر ان کا سپورٹر جو ہے وہ اس وقت سڑگوں پہ ہے ان کی آواز سن رہا ہے وہ کوئی لگ رہے کہ پریشر بلٹ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے آپ کو وہ تو حکومت نے تو کہا ہے کہ انتخابات تو اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے تو کس قسم کا پریشر بلٹ ہوتا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں بیک دور چینل پہ چل رہی ہیں پیغام رسانی کا سلسلہ بھی شروع ہے اور اگلے جو آٹھ ہفتے ہیں جو پولٹیکل پلیئرز ہیں وہ خواہ اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں ہیں عمران خان صاحب ہے یا حکمرہ اتحاد ہے وہ سب ان آٹھ ہفتوں کو بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہ رہے ہیں وہ کوئی ایسا نوز بال نہیں کروانا چاہتے کہ جس سے آہ نون پولٹیکل پلیئرز کو کچھ آؤٹ آف دی باکس کھیلنے کا موقع ملے یا اس پہ چھکا لگانے کا موقع ملے یہ بنیادی بات ہے اس لیے جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ تمام پولٹیکل پلیئرز کسی نہ کسی حد تک انڈیریکٹ لی رابطے میں ہیں اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے آٹھ ہفتوں میں ان کی بنیادی اور سب سے بیسک جو ٹارگٹ ہے یا ان کا گول ہے وہ یہ ہے کہ نومبر میں جو چینج آف کمان ہے وہ پر سکون طریقے سے پیس فلی ہو جائے اور اس کے بعد آپس میں بیٹھ کے اس دوران بھی پولٹیکل پلیئرز آپس میں مل رہے ہیں اور بیٹھ کے کوئی تیخ کریں گے کہ آئیے کیسے بڑھنا ہے یہ ذہن میں رکھئے ان معاملات میں پی ٹی آئی شامل ہے یہ جو تیشدہ چیزیں بیک دور چل رہی ہیں پی ٹی آئی شامل ہے اس میں یہ بلکل پی ٹی آئی شامل ہے اور پی ٹی آئی بھی آن بورڈ ہے اور پولٹیکل پلیئرز پہلے سے زیادہ سنجیدہ نظر آ رہے ہیں پہلے سے زیادہ محتاط نظر آ رہے ہیں اسی لیے پی ٹی آئی تو کہتی تھی تب تک کسی باتچیت کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک جا رہی ہیں سیٹمبر کے آخر سیٹمبر کا جو تقریباً ایک حصہ گزر چکا ہے 20 دن یہ ہیں اور 30-35 دن اگلے ہوں گے کے لیے کوئی فارمولا ایسا تیہ کریں کہ جیسا چیف جسوس او پاکستان کی تائیناتی ہوتی ہے میریٹ پر سنیارٹی پر پتہ ہوتا ہے کہ آٹومیٹیکلی یہ شخصیت ہے اور انہوں نے چیف جسوس او پاکستان بننا ہے تو کیا اس بات پہ بھی کنسنسز ہے ان تمام لوگوں میں کہ اسی طرح کا کوئی فارمولا بنایا کہ سب کچھ کام آٹومیٹیکلی ہو پتہ ہو کوئی نہ ہو کہ یہ پانچ نام دیں چار نام دیں اس کو رکھیں اس کو رکھیں سنیارٹی دیکھیں نہ دیکھیں تو اس چیز پر بھی کوئی باتچیت ہو رہی ہے اس پر بھی یقیناً ہو رہی ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ہر تین سال کے بعد پاکستان میں ایک افتاد آتی ہے اور واپوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس میں اتنی افتاد آتی ہو اور پھر وہ شروع ہو جاتی ہے لابنگ شروع ہو جاتی ہے پہلا نمبر دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان اس وقت بھی خاجہ آسل صاحب کی بھی آپ نے انٹرویو سنا ہوگا تو وہ بھی کبھی ٹاپ تھری کی بات کرتے ہیں کبھی ٹاپ فائیو کی بات کرتے ہیں پھر آتا ہے جی نا یہ چھے مہینے تھوڑا سا آگے کر دیا جائے چھے مہینے کے لیے ایکسٹینشن دے دی جائے تاکہ جو اپرل میں جو سینئر موسٹ ہیں وہ نکل جائیں پھر اگلی سٹیپ پہ جائے جائے اچھا یہ جو نو سیٹوں پر عمران خان صاحب نے خود الیکشن لڑنا تھا الیکشن ملتوی ہوئے ہیں جو حذر دیا ہے الیکشن کمیشن نبی کے سلاب کے وجہ سے ظاہر ہے حالات بڑے ایمورجنسی کے حالات ہیں یہ صحیح مینج نہیں ہو سکتا تو عمران خان صاحب کبھی یہ کہنا کہ نہیں یہ ڈر گئے عمران خان میرے ساتھ تھی پتا تھا کہ شکاست ہو جائے گی اگر عمران خان جیت جائیں آرجہ انہوں نے اس امبلی میں جانا کوئی نہیں ہے وہاں جا کر تو وہ بیٹھنا زارہ پسند نہیں کریں گے ان کے لوگ جانے ریزائن کر چکے ہیں تو کیا فرق پڑنا تھا اگر الیکشنز ہو بھی جاتے نہ اس حکومت کو کوئی فرق پڑنا تھا وہ بھی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں نہ عمران خان صاحب کو کیا فرق پڑنا تھا عوام کو اگر وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ ہے وہ تو جلسوں سے پتا چل رہا ہے کہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے دیکھیں جو زمنی الیکشن نو سیوتوں پہ عمران خان صاحب خود گئے وہ ڈیزائن تو ایسے کیا کیا گیا تھا کہ جو کمزور ترین حلقے ہیں وہ خالی قرار دیئے گئے تھے ورنہ تو قائم مقام سپیکر قاسم خان صوری وہ تمام استیفے منظور کر چکے ہیں لیکن یہ نو حلقے چنے تھے تاکہ ان کا جو دو نمبر کا فرق ہے ایک نمبر کا کیونکہ بساکیوں پہ کھڑی ہے گورنمنٹ ایک ووٹ کی نسبت سے تو وہ چاہتے تھے کہ وہ بلیک میلنگ ختم ہو اتحادی جماعتوں کی ایک ایک ووٹ دو دو ووٹ تین تین ووٹ اس میں سے وہ نمبر لینا چاہ رہے تھے لیکن جو سروے کی رپورٹ ہے سروے رپورٹ کے مطابق یہ نو سے نو حلقے امران خان صاحب جیت رہے تھے اور آخری جلسہ جو چشتیاں کا دیکھا چھوٹا سا میں اسی علاقے بہاونگر سے ہوں چھوٹا سا علاقہ ہے چشتیاں چھوٹی سی تحصیل ہے لیکن وہاں پہ بھی لوگوں کا جمع غفیر آیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن کو پوشپونی کر دیا جائے اور پھر آج اس سے بھی ایک سٹپ پیچھے اٹھ گیا کہ وہ نو کی نو جو سیٹیں خالی قرار دی گئی تھیں وہ نوٹیفکیشن بھی واپس لے لیا ہے الیکشن کمیشن میں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سینئر صحابی تجزیہ کار صابر شاکر صاحب میرے ساتھ ہیں ڈالر کی قدر میں مسلسل ایسے اضافے کی وجہ کیا ہے میں بات کروں گی مزامل اسلم صاحب ہیں مہر موشیات ہیں اسلام علیکم بہت بہت شکریہ ڈالر کی قدر کم کیوں نہیں ہو رہی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو شاہدی شکریہ آپ نے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ گھر پہ شور مچانا شروع کر دیں یہ ہمیں پچاس لاکھ کی ضرورت ہے پچاس لاکھ کی ضرورت ہے اور گھر کا خرچہ آپ کا دو لاکھ روپے ہو تو اگر کوئی یہ سن لے کہ پچاس لاکھ کی ضرورت ہے تو وہ سوچے گا کہ یہ پچاس لاکھ روپے ان کو ضرورت ہے اور میں ان کو کرز دوں اور ان کی تو آمدنی بھی نہیں ہے یہ واپس کیسے کریں گے یہی صورتحال ہماری موجودہ حکومت نے کی جب انہوں نے جب بیڑا سمالا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں چالیس ارب ڈالر کی ضرورت ہے اتنا خسارہ اس سال کے ہمیں اتنا کرز اتارنا ہے ہمیں اتنا یہ کرنا ہے اور وہ جو ہے اگر نہیں ہوا تو ہم دیوالی ہوگے اب آئی ایم ایف سے سوچیں کہ آپ چالیس ارب ڈالر ایک طرف بول دیں کہ ہمیں ضرورت ہے اور آئی ایم ایف سے آپ کو مل رہا ہے ایک اشاریہ ایک سات ارب ڈالر ابھی یہ اس پہ تھے کہ آئی ایم ایف سے جب ملے گا تو ہمیں کٹر سے سعودی عرب سے یو ای سے جو ہے ارب ڈالر آ جائیں گے وہ ابھی تک ہوا میں لگ رہا ہے کیونکہ وہ اب انہوں نے کہہ دیا ہم آپ کو ترس بھی نہیں دیں گے ڈپاؤزٹ بھی نہیں دیں گے سرمایہ کاری کریں گے آپ کو پتہ ہے جب سرمایہ کاری کا الفاظ آجاتا ہے تو وہ دنوں ہفتوں مہینوں کی بارتی ہوتی وہ بڑا لمبا حصہ لگتا ہے تو وہ فوری نہیں آئی کی پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے عزمائی شاہی سہلاب کی اب اس میں پہلے انہوں نے پانچ آٹھ ارب ڈالر کا تقمینا سنایا پھر دل بارہ اب دو تین لن سے مفتا اسماعیل صاحب پندرہ سے بیس ارب ڈالر کی باتشکر کرنی اب جو آپ جو ابھی رقم گنواری تھی چین سے اتنے آئے یو اینو سے اتنے آئے ادھر سے اتنے آئے یہ ملا کے اشاریہ دو ارب ڈالر بھی نہیں ملتے اب یہ دکھا رہے ہیں نقصان اٹھارہ بیس ارب ڈالر کا اب جب کوئی دیکھے گا کہ بیس ارب ڈالر کا نقصان دکھا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ملکی ذراعہ برماس نہیں ہے اتنی ہمیں درامدار کرنی پڑھیں گی برامدار ہوں گی نہیں تو لازمی سی بات ہے مارکٹ جو ہے اس میں جو ہے سپیکولیشن کرے گی پھر تیسری جیز انہوں نے یہ کی کہ پابندیا لگا دی میں ایک اگر آپ کو نون معاشی بات کر کے آپ کو سمجھانے کو شاید آپ کو بھی مزہ آئے وہ بات سننے میں اور آپ کی زورس کو بھی میرا ایک خزن تھا بچپن میں میری عمر کا تو ہم تو ذرا سے بگڑے بیٹے ہر وقت کرکٹ کھیلتے رہتے تھے یہ وہ کر کے تو میری خزن کو اس کی والدہ کھیلنے نہیں دیتی تھی اور وہ اپارٹمنٹس پہ رہتا تھا کسی تو وہ ٹیوشن پڑھنے بھی جا رہا تھا تو وہ اس لڑکے نے کیا کیا جو میرا کزن تھا اس نے اپنے دوستوں کو چھت پہ ٹائم دے دیتا تھا اب اس کی امی سمجھ گی چھت پہ لانگ کے ٹوشن پڑھنے کیا وہ پر چھت پہ ویڑھ کے لڑکوں میں لڑو کلتا رہتا تھا تو جتنی آپ پبندی لگائیں گے اتنا ہی بچہ بگڑے گا ابھی حکومت نے درامت پہ پبندی چیڈ وینک کی لڑسی پہ پبندی لگجری گوڈز پہ پبندی یہ پبندی وہ پبندی اب وہ کیا ہوا جو افیشل پیٹ بینکنگ نظام سے ہو رہی تھی وہ جو ہے وہ غیر بینکنگ نظام پہ چلی گئی پھر نفتہ گئے رہے ہیں گرین چینل سے سمگل ہو کر آ رہے ہیں مال بانٹروں سے آ رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں جب آپ روک نہیں پا رہے ہیں لیکن پبندی وہ وقت کی زہرت نہیں تھی کہ ڈالر ملک سے باہر نہ جائے ڈالر تو آلیڈی ہے ہی نہیں ہے ہمارے پاس وہ جا رہے ہیں آرٹی پیٹ آفک آن آفکشل مارکٹ میں سب چلا گیا آپ باہرینو بیرونے ملک ترسیلات بھی نہیں آرہی اب مجھے آپ بتائیں اگر آپ کے بھائی دوبائی میں بیٹھے ہوں اور آپ کو مہینے کا ایک ہزار ڈالر بیجتے ہوں پینک آپ کو دے رہا ہو دو سو پچیس روپے اور آپ کو جو ہے یہ جو ہے منی چینجرز دے رہے ہو دو سو چالیس روپے تو آپ کیا کہیں گی کہ بھائی منی چینجرز ہے بیٹھ تو پندرہ ہزار فالتو ملیں گے مجھے یہ کہیں گے نا آپ تو آپ نے خود وہ سارا بزنس وہاں پہ جو ہے پبندیہ لگا کر یہ وہ کر کے یا تو آپ کے کنٹرولز اچھی ہوں آپ کے کنٹرولز ہی نہیں ہے آپ نہ کنٹرولز کر پا رہے ہیں نہ آپ کا پالیسی پہ کنٹرول ہے پھر یہ جو میں نے آپ کو اس سے پہلے والی باتیں بتایا آپ نے نکتانات اتنے لمبے چوڑے کر کر کے سنا دیئے تو اس کے بعد پھر دباؤ تو پڑے گا تو یہ ساری حکومت کا ڈھام ہوتا ہے مطلب کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اس لیے ہمیں پیسے دینے کو تیار نہیں ہے کیش ان ہینڈ جس کو ہم بولتے ہیں کیونکہ ہم واپس نہیں کر پائیں گے اور دنیا میں گولی دیریا بھی ہم تو انویسمنٹ کریں گے اور جو وہ پھر سالوں کی بات ہوتی ہے ابھی تک تو پھرا یہ نظر آ رہا ہے اور جو جس طریقے سے یہ بتاریں چیزیں زیادہ ایسٹیمیٹ جیسے مثال دیتا ہوں جب یہ حکومت آئی تو بارہ رب ڈالر ہمارا خسارت ہے پہلی تجکل کی کہ بائیس رب ڈالر ہو جائے گا جی ڈی پی چھے پہ جاری جس نے کہ چار ہو جائے گی تاکہ ہم بورے لگیں اب وہ جو ہے تقمیمیں اپنے جو ہے اتنے بڑے بڑے دے دی اب وہ سارے کم کرنے پڑے مجھے سمجھ دیا ہے مہنگائی آپ دیکھیں ستائیس آشاریا چار پانچ فیصد ہمارے ہاں مہنگائی ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے دور میں یہ ڈیجٹس اتنے ڈیجٹس ہیں چودہ پندرہ فیصد تھی تیرہ چودہ فیصد تھی یارہ سارے یارہ فیصد پچھلے سال آگست میں آٹھ اشاریہ ایک فیصد کی ہاں 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 ستائیس اشاریہ دو فیصد ہے آٹھ نہ ستائیس کام تو یہ کن چیزوں کو مدنظر رکھے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ نمبرز تو اگلے سال بھی ایسی رہیں گے ایسے کیا حالات کو جج کیا ہے آئی ایم ایف نے جو ہمیں یہ انڈیکیشن دے رہا ہے آئی ایم ایف کے اگلے سال بھی یہی حال ہو سکتی ہے ایون کہ اس سے زیادہ ورسٹ ہو سکتے ہیں کہ لوگ وہاں نہ آ جائیں دیکھیں آئی ایم ایف نے ہمیشہ دو ازا اٹھارہ میں پاکستان کے بارے میں اس نے کہا تھا اتنا کرد اتنا خسارہ جب اسد عمر کو پروگرام نہیں دے رہے تھے بہت زیادہ کڑی شرطیں لگا رہے تھے تو ہم اس وقت ہمیں کہ آپ ایک سال بات دیجے گا ابھی ہم در در سے پہچے پکڑتے ہیں آئی ایم ایف کو ہم نے کھنڈا کیا کیونکہ ہمارے معاشی اشاریہ صحیح ہو گئے پچھلا سال جب ہماری حکومت کہا تھا آئی ایم ایف نے کہا تھا دو اشاریہ ایک فیصد گروہت ہوگی جو چھے ہو گئی تو آئی ایم ایف تو ابھی جب یہ مفتہ اسماعیل کو انہوں نے کابو کیا ہے تو انہوں نے اتنے بڑا چڑھا کہ پاکستان کی ڈیمانڈز بتا دی کہ اتنا تمہارا خسارہ اتنا تمہارا کردہ جاؤ تم اس سے پہلے پیسے لو اتنا پیٹرول پڑھاؤ اتنی بجلی پڑھاؤ یہ کرو وہ کرو یہ تو ہماری اتھاریٹیز کا کام ہے کہ ان کی نمبر سے گرپ ہو اور وہ بتائیں کہ نہیں بھائی آپ غلط بولو یوں نہیں ہے یوں ہے پچھلے سال ہم نے ویکسینز بنگائی تھی پچھلے سال آئیل ایک اتیس دولر تھا اس سال آئیل یہ ہوگا ہمارا خسارہ یہ نہیں یہ ہوگا لیکن ہمتی نہیں ہے ویجنی نہیں ہے بات کرنے کا زبان لڑکھلاتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ ایک آئے مطلب کیا ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے اس ٹائم ہمارے پاس کوئی آپشنز نہیں ہے لیکن آپشنز تب سے پہلے یہ ہے کہ جب تک کھلاڑی خود کھلنے کے لیے تو وہ کبھی میچ نہیں جتا سکتا کھلاڑی خود ہی اس کی کانگیں لٹکڑا رہی ہیں اس کو سمجھ ہی نہیں آرہا اور وہ کبھی لیفٹ کی بات کرتا ہے کبھی رائٹ کی بات کرتا ہے تو کھلاڑی ہی مضبوط نہیں ہے تو کہ آپ میچ نہیں جی سکتے کھلاڑی کو مضبوط ہونا پڑے گا کونسیڈنٹ ہونا پڑے گا اس کو گریپ لانی پڑے گی نمبرز پر کہ نہیں یہ نہیں یہ سال یہ ہوگا اور آپ غلط کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے لٹکڑ اور ان کو بھی کمفرٹ دیں جا کے آپ کی تو کوئی ہے ہی نہیں نا حیثیت ہی نہیں آپ کچھ لکھتے ہیں سٹیٹ بینگ کچھ لکھتے ہیں آپ مثال دیتا ہوں جون میں انہوں نے ساڑھے یارہ فیصد مہنگائی کے تخمینہ دیا سٹیٹ بینگ نے ابھی ریپورٹ نگالی بولے بیس فیصد آئی ایم اف اس کے اوپر کی بات کر رہے انہوں نے گروت کا تخمینہ دیا جون میں ابھی دو مہینے پہلے پانچ فیصد سٹیٹ بینگ گیرہ ساڑھے تین فیصد اب انہی کی منسٹری کام کر رہی ہے جو آج کل اخباروں میں چھت رہے وہ گیرے اشاریہ چھے فیصد ہوگی سفر کے قریب ہوگی تو جب تک آپ کو خود ہی نہیں پتا کہ آپ کے خرچے کیا ہیں آگے ہونے کے حوالے آپ کیا پالیسی بنائیں گے اور ابھی تک مجھے آپ بتا دیں شازی ہے کہ کوئی آپ نے فیڈبیک ضرور دیجئے اپنا خیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ